سر میں وزیر براہ بہری امور کی توجہ عام میں گہری تشفیش کا باعث بننے والے عوامی امیت مبزول کرانا چاہوں گا جو کراچی میں بارہ چینی جدید مائی گیر فرالر کی احمد کے نتیجے میں مقامی مائی گیروں کو پیش آنے والی مشکلات اور بیچینی سے متعلق ہے جی منشور صاحب علی زیدی پلیز سپیکر خواہد سلام علیکم میرے خواہد میں اس کا جواب تو ہم نے ان کو دے دیا ہے جو جہاز فشنگ ٹولرز آئے ہیں وہ تو امپورٹ ان کی بینڈ نہیں ہے اور ہم نے ڈیپ سی فشنگ پولیسی بھی تک اناؤنس نہیں کی وہ ہمارے پورٹ پہ آکے مورنگ پہ کھڑے میں ابھی تک انہوں نے کسٹمز بھی کلیر نہیں کیا ہو تو کوئی بھی مگا سکتا ہے انہوں نے مگا کے کھڑے کر دیا ہے جب وہ کسٹمز کی کلیر کریں گے جب شپنگ پولیسی اناؤنس ہوگی اس وقت تک وہ پورٹ پہ کھڑے چارجز بڑھتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ماہی کی رہوں گے پریشانی ہونی چاہیے جب وہ اپلائی کریں گے لائسنس کی رہے دیکھیں گے پچھے لائسنس بند ہے ڈیپ سی فشنگ کے اور جو قریبی سمندر کے فشنگ ہیں وہ تو ویسے بھی صوبہ حکومت دیتی ہے سیر یہ منسٹر صاحب نے انتائی مختصر جواب میں بات ہی ختم کر دی سر اب اس طرح ہے کہ ساتھ اگست کو آن روڈ منسٹر نے کافی انسینٹیوز دیئے شپنگ پولیسی بھی اناؤنس کی رزاق داؤت صاحب کے ساتھ مل کے اور ساتھ فشنگ پولیسی کا بھی اس میں ذکر کیا کہ مارک اپ تین پرسنٹ ہوگا اور یہ تو ساتھ تاریخ کو اناؤنس ہوا تو سر یہ اگر ساتھ اگست کو یہ چیز اناؤنس ہی اور پانچ اگست کو اس سے پہلے ہی یہ ٹولر آ گئے سر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ ان انسینٹیوز کا پہلے سے یہ ٹولر منگانے والا آیا یہ کون لوگ ہیں یہ پرسنلز ہیں پرسنلز ہیں کمپنی ہے ان کو کیسے پتا چلا کہ آئندہ چل کے یہ فائدہ ہونے والا ہے جو انہوں نے چھے آٹھ مینے کی پریکٹس یعنی ٹولر لینا پسند کرنا ہیل سی کھلوانا اس کا آنا یہ چھے آٹھ مینے تو لگ جاتے ہیں تو یہ چھے آٹھ مینے پہلے ہی یہ کام ہو گیا اور پھر بعد میں انسینٹیوز رناؤنس ہوئے اس کی مہربانی کر کے وزاد جی علی جی صاحب نے جا سپیکر صاحب جو اس کا ایمپورٹر ہے کورنگی میں لیکن انٹریسٹنگ بات یہ ہے آہ پلیس سیسے سپیکر صاحب انٹریسٹنگ بات یہ ہے یہ بڑے ملے کی بات ہے کہ قادر پٹیل صاحب نے یہ اٹھایا کیونکہ شپنگ پولیسی جو شپنگ پولیسی تھی وہ تو فنانس بل میں اپروو ہوئی تھی اس سے پہلے اس سے پہلے ای سی سی اور پھر کیابنٹ میں اور کئی دن سے چلتی رہی اس سے اس فنانس بل زیمی پہلے جو میں نے بجٹ کی سپیچ کی اس پہلے گئے گئے ہیں مراسلی صاحب آپ ایک منسٹر ساتھ لے گئے ہیں ایمریہ اور نے یہ واک آؤٹ کیا ہے توڑا اس کو پلیس ٹکر لے جی پلیس جو میں نے بجٹ کی تقریقی تھی اس میں بھی میں نے اس کا ناؤنس کیا تھا ہم انتظار یہ کر رہے تھے کہ وہ اس کو پریس کانفنس کر کے پبلک بھی اناؤنس کر کے ریلیس کریں وہ ہم انتظار کر رہے تھے سٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہم نے درخواست کی تھی کیونکہ نیشنلائزیشن کے بعد باقی ساری انڈسٹریز اٹھ گئی تھی شپنگ بیٹھ گئی تھی شپنگ کو اٹھانے کے لیے جو گلوبل پریکٹسز ہیں وہ انکریج کرتی ہے جو شپنگ نیشنز ہیں میری ٹائم میشنز ہیں کہ وہ اپنے شپ اپنے شپن کمپنیز کو انسینٹروائز کیسے کرتے ہیں تو سٹیٹ بینک سے ہم نے ایک لانگ ٹی ایف ایف لانگ ٹرم فنانس فسیلیٹی اپروف کر رہا ہی ہے جو تین پرسینٹ کے اوپر کوئی جہاز خرید سکے تو ان جہازوں پر کوئی لول ہے نہیں یہ تو جس نے مانگائے اس نے مانگائے تو جہاز تو کوئی بھی مانگا کہ کھڑا کر سکتا ہے مجھے کی صرف بات یہ کہ جو ان کا امپورٹر ہے اس کے ساتھ جو یہ افیشلی مجھے آ جائے گا تو میں آپ کو جمعہ کرا دوں گا لیکن میرے پر کوپی آ گئی ہے جو لیٹر اپ انٹینٹ ایشو کیا ہوئے وہ افیشلیز کوپنیٹو شسائٹی نے کیا ہوئے جو کہ صبح حکومت کی نیچے آتی ہے سعید آبا رکی اللہ تو آسک ار قیسٹن شکریہ جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب دیکھیں یہ کوئی ایک نہیں ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے مجھے صاحب کہا رہے ہیں کوئی نہ کوئی پلاننگ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں شکریہ صاحب پر کے خدا نہ خواستہ یہی ہے کہ ہمارے مائیگیروں کے دشمن لیکن اس کالنگ آٹینشن کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مائیگیروں کا روزگار محفوظ رہے کیونکہ ایک بہت بڑی آبادی ہے جو سن اور بلوچستان دونوں کے وہ پاسماندہ طبقہ ہے یہ کالنگ آٹینشن ہمارا آپ کے پر شک نہیں ہے لیکن یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی انگیسمنٹ لاکہ ہمارے مائیگیر جو بہت کمزور اور مجبور لوگ ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میری آپ سے رکوست یہ کہ میں آپ نہیں لیکن میں ان مائیگیروں کو سکرور کا میں چاہ رہا ہوں جو کہ صرف اس میں انسار کرتے ہیں مائیگیری پر بس یہ کہ میرے صرف ان کی سیکیورٹی چاہی ہے سپیکر صاحب جیسے کہ میں نے پہلے فرمایا جو پاکستانی فرمایا ارشاد کیا درخواست کی اور گزارش کی جو پسند آیا وہ رکھ لیں جیسے انہوں نے فرمایا چلیے جیسے انہوں نے فرمایا انہوں نے ارشاد کیا ہمارے دوست آگا رفی اللہ نے ماہیگیروں کے ساتھ ہسٹوریکلی ماہیگیروں کے لیے کوئی کام ایسے ان کی ڈیولپمنٹ میں ہوا کوئی نہیں ہے ہم نے جو یہ پالیسی ہم جو لے کے آیا ہے شپنگ پالیسی ہے وہ ابھی فشنگ پالیسی اناؤنس نہیں ہوئی شپنگ پالیسی کے اندر جو ویسلز کے اوپر جو سستے مارک اپ ریٹ پہ تین پسنٹ پہ سٹیٹ بینک سے جو کیا لٹی ایف ایف اس سے یہ ماہیگیر بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے ایک چیز میں اور آناؤنس بھی یا کرنا جاؤں تھوڑا پری میچور ہوگا لیکن میں کر دیتا ہوں کہ پرائی میریسر کا ایک ہے کامیاب جوان پروگرام اس کامیاب جوان پروگرام کے تحت بھی ہم اب ان ماہیگیروں کی ہیلپ کرنے جا رہے تاکہ یہ اپنی کپیسٹی بیلڈنگ کر سکیں جہاں تک انٹولرز کا تعلق ہے میں نے پہلے بھی بتا دیا یہ کوئی اللیگل آئیٹم ایمپورٹ نہیں ہوا ابھی تک کسٹم ٹلیڈنس بھی اس کی فائل نہیں ہوئی اور جس نے ایمپورٹ کیا اس کے پاس ڈیٹر ایف انٹینٹ فشریز کوپریٹیو سسائٹیز ہیں جو کہ سندھ حکومت کی اندر عزیز صاحب جو امید ہے کہ آپ ماہیگیروں کی رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ جی جی جنام عبدالکریم بیجر صاحب ٹواز پر کوئیسٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب میرا سوال منسٹر صاحب سے یہ ہے ایک تو اس کو ایم ایم ڈی میں ریجسٹر نہ کیا جائے اور اس کے علاوہ یہ جو کمپنی انہوں نے بتائی ہے یہ کب ریجسٹر ہوئی ہے جس کمپنی نے یہ بارہ ٹولرز منگایا ہیں جی علی جی صاحب سپیکر صاحب اس کا میں ڈیٹا ان کو لے کے دے دوں گا کہ کمپنی کب ریجسٹر ہوئی ہے اے بے سی مریان سیفیسز کمپنی تو بڑی پرانی کمپنی ہے یہ مجھے بتا ایکزیک ڈیٹ کب ریجسٹر ہوئی یہ مجھے نہیں پتا یہ پندرہ جولائے کو جو ڈیٹا میرے پاس ہے یہ پندرہ جولائے کو جہاز شپ ہوئی تھے جو بارہ پیسل تھے پندرہ جولائے بیس بیس اور برٹنگ ڈیٹ جو اترے ہیں یہ چھے تاریخ کو یہ چھے آگست کو یہ اترے ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں ایم ایم ڈی میں ایم ایم ڈی اس مرین مرکنٹائن ڈپارٹمنٹ ایم ایم ڈی وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ جہازوں کو پاکستان میں ریجسٹر کرتا ہے ریجسٹریشن کا ہے اور جو باہر سے جہاز آتے ہیں ان کو چیک کرتا ہے ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے ایم ایف ڈی مرین فشریز ڈپارٹمنٹ وہ شپنگ لائسنس ایشو کرتا ہے وہ پالیسی میں نے پچھلے دیڑ ایک سال سے ان کی شپنگ فشنگ لائسنس ایشو ڈیپ سی روکی ہوئی ہے اس لیے کہ اس میں یہی ہوتا تھا کہ باہر کے ٹولرز آتے تھے یہ پچارزار لاکھ روپے میں لائسنس لیتے تھے اور کسی بھی باہر کے ٹولرز کو باہر کے ملکے کیونکہ ان کے ٹولرز جو ہیں وہ وہ سروٹنگ فیکٹریز ہیں آلموسٹ اس میں پروسسنگ پلانٹ بھی لگے ہوتے ہیں وہ باہر باہر آپ کا پکرتے سے آپ کا کیچ اور باہر باہر چلے جاتے تھے اور وہ دو ڈائی کروڑ میں وہ لائسنس بھگ جاتا تھا ایک لاکھ روپے کا لائسنس لیں بزار میں جا کے ڈائی کروڑ کا بیج دیں آپ کی کبھی ایکسپورٹ میں وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوتا تھا مسٹر محمد اسلام پوتانی صاحب شکریہ جنابے سپیکر یقیناً جب یہ چینیز ٹولرز امپورٹ ہو کے آئے تو ہمارے مائی گیروں میں ایک تشویش پائی گئی کہ ان کا روزگار چھینہ جائے گا کیونکہ یہ بڑے جہاز ہیں ٹولرز ہیں یہ سب کچھ سمندر سے لے جائیں گے کیونکہ میرا حلقہ جتنی بلوچستان کی کوسٹ ہے سات سو ساٹھ کلومیٹر ساحل وہ میرا حلقہ انتخاب ہے لیکن میں شکر گزاروں منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے یقین دیا نہیں کرائی ہے کہ ہم ان کو لائسنس نہیں دیں گے اور یہ کراچی میں جو سندھ فشریز ہے انہوں نے امپورٹ کیا ہے ان کو بلوچستان نہیں چھوڑیں گے تو میں شکر گزاروں منسٹر کا اور ہم یقیناً ہمارے مائی گیر بھی منسٹر صاحب کی اس بات سے متمن ہوں گے ان کو بھی تسلیح ہوئی ہوگی لیکن میں اس فلور کا موقع لیتے ہوئے جنبے سپیکر ایک بات آپ کو وزارش کروں گا کہ جو اے تو ہے ڈیپ سی فشنگ جس کی منسٹر صاحب نے یقین دیا نہیں کرائی ہے جو لوکل وہاں بلوچستان فشریز ہے وہ آٹھ سے دس کروڑ روپے ماہانہ بھتاسیں رشوت کہیں کک بیک کہیں جو بھی ہے وہ لے کر کراچی کے ٹولرز کو وہاں چھوڑتی ہے جو جیونی تک جاتے ہیں اور آئے روز اور مارا جیونی گوادر میں ارطالے ہوتی ہیں کیونکہ میرے حلقہ انتخاب کا تقریباً سیونٹی پرسنٹ لوگوں کا روزگاہ ماہی گیر ہے اور وہاں ایک لاکھ روپے سے بھی زیادہ جو ہے وہ رشوت لے کے کیا جاتا ہے اور یہ صوبائی حکومت کو پیسہ جاتا ہے میں نے عمران خان صاحب کو دو سال پہلے بھی کہا تھا اور کئی بار میں نے یہاں بھی کہا ہے کہ یا تو وزیر اللہ سے کہیں کہ وہاں اس الیگل فشریز کو روکیں ہمارے ماہی گیروں کا جو روزگار ہے وہ متاثر ہو رہا ہے یا بجیٹ میں دس کروڑ روپے ہر مہینے کے حساب سے وہ رشوت رکھی جائے تاکہ فشریز افسران کو دیے جائے تاکہ کم از کم تاکہ کم از کم ہمارے غریب لوگوں کا جو اب کیا کریں سر دیکھیں افسروں کو تو پیسے چاہیے افسروں کا تو نام ہے نہیں نہیں تینکیو کیسے سر ماہی گیروں کا مسئل ہے تینکیو اسے کیسے آپ بات سنیں نا سر کتنی لمبی لسٹ ہے سر اس میں کس کس کے نام ہے اب کیا بتاؤں آپ کو لیکن بات یہ ہے کہ وہ باز نہیں آئیں گے تو بجیٹ میں ایک ہیڈ رکھ لیں تاکہ ماہی گیروں کے فلاہ بہبود کے لیے ان کو پیسے دیے جائیں اور سب دس کروڑ مہینے کی رشوت میں اسی کروڑ کی غیر قانونی مچھلی کا شکام ہوتا ہے تمہارے جیونی اور مارا گڑھانی ڈام یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ کہاں جائیں گے پسنی فش ایک منہ سر بات کرنا ہے نہیں یہ بات تو نہیں ہے بہتانی صاحب آپ اسی کر رہے ہیں آپ کو پسنی فشن کرنا چاہیے سر ساتھ یہ ایک اور بھی بات ہے پسنی فش ہاربر پسنی فش ہاربر کی بہالی بھی ضروری ہے اور علی زیدی کو کہیں کہ وزیر اللہ بلوچستان سے بات کریں یہ رشوت میں کرائے تاکہ ماہی گیروں کا جو ہے جو گزر سفر سپیکر صاحب تھوڑا یہ ہاؤس کے لئے ایکسپلین کر دیں دوبارہ جب اٹھارویں ترمیم کے بعد فشنگ سوبائی سبجیک بن گیا بارہ بارہ نوٹیکل مائل تک جو سمندر ہے فرم دے کوسٹ لائن وہ ہے پروونشل سبجیک بلوچستان میں بلوچستان کا ہے سندھ میں سندھ کا ہے بارہ نوٹیکل مائل سے آٹھ نوٹیکل مائل تقریبا بفر زون ہے وہاں پہ بھی کرنے جاتے ہیں اس کے بعد ڈیپ سی شروع ہوتی ہے اب ایشو کیا ہے اس پورے علاقے کو جو آپ کی تقریباً تین لاکھ سکوئر کلومیٹر کی جو آپ کی کانٹینٹل شیلف ہے جو آپ کا پاکستان کا ایکنومک زون کانٹینٹل شیلف ہے اس کو مینج کرنے کے لئے ایک ایجنسی ہے اس کے نام ہے پی ایم ایسے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی انہوں سے کئی دفعہ شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ جی انہوں نے جہاز روک لیا یا فلا ہو گیا یا ڈمکہ ہو گیا ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اور بلو جستان پی ایم ایسے تو بارہ نوٹیکل مائل کے اندر والے میں آپریٹ نہیں کرنے دیتی اور اب سندھ حکومت نے بھی تو جو یہ بارہ نوٹیکل مائل کے اندر جو سارا کام ہوتا ہے اس کو مینیش پانی میں کون کرے کام تو پی ایم ایسے کا ہے لیکن سندھ اسیملی نے بھی کر دیا وہ رک دیا بلو جستان نے پہلے سے رکا باتا تو میری تو ان دونوں حکوموں سے درخواست ہوگی کہ یہ بھی کتنا بڑا آپ کا حصہ پاکستان کا ہے ہمیں پی ایم ایسے کو اگر اجازت دیلوائی جائے دونوں صبح یکمت سے تو ہم ان چیزوں کو روک سکیں اور یہ کیچ ہماری ایکسپورٹ میں جائے اور آخری میں میں یہ کہہ دوں کہ جو کورنگی فش حابر ہے کراچی میں جو کہ آگر افیولہ صاحب کے حلقے میں آتا ہے لیکن وہ ڈیپ سی فشنگ کیلئے ایک وہی حابر ہے تو اس کی ہم نے میں نے بجٹ کی سپیٹو بھی کہا تھا فنڈنگ سیکیور کر لی ہے اس کے پی سیز بن رہے ہیں اس کی پوری ہم اپگریڈ کر رہے ہیں جہاں پہ ہم اپرچونٹی دیں گے پرائیوٹ سیکٹر کو آ کے وہ اپنی فش پرسسنگ پلانٹس بھی لگا سکے اس کا اوکشن آل بھی ٹھیک کر رہے ہیں انٹرنیشنل سرینڈ کا ہونی ہے تو وہ ساری چیزیں ہم نے پلان میں لیا اور بجٹ میں اور پی ایس ڈی بی پلس میں وہ جا بھی چکی ہے بہت اچھی بات ہے علی زیدی صاحب آپ کی منسٹری بہت اپورٹنٹ ہے اور بہت بڑی جو ہے نا اس ملکی نے ذرب مادلہ کھر سکتی نئی نئی ٹکنالوجی کا ہرپ لے لے اور نئی مطلب جس و جدید اس کو جتنا بھی آپ اس پہ ڈال سکتے تو بہت اچھا ہوگا بہت ہم چاہتے ہیں کہ آپ پھر ایک ہمیں پراپر بریپیم نہیں دینے کہ آپ کے پاس نئی انیسیئٹیوز کیا ہیں کس طرح آپ اس کو آگے بڑائیں گے جی میڈم پلیز ناز بروس میرا سوال منسٹر صاحب سے یہ ہے کیونکہ انہوں نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں بہت ساری باتیں بتائی بھی ہیں اور کراچی تو کافی چیزوں میں ایفرٹس وہ کر بھی رہوں گے اس معاملے میں لیکن سن میں جو نئی ریجسٹریشن ہے ان کی جو کشتیوں کی وہ اس وقت ہالٹ کیا وائے روکا گیا ہے کیونکہ بہت سمندر میں اس طرف کشتیاں اور ٹولرز بہت ہیں تو بلوچستان میں ریجسٹریشن کے پروسیس جاری ہے تو I just want to know کہ is it so or not اور سیکنڈی یہ کہ گوادر میں جو ماہیگیر ہیں ان کے لیے بہت دکت اور پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے ایک تو جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی تو ٹیکنالوجی بیس ان کے پاس کوئی سہولیات موجود نہیں ہے اور ان کو کوئی سبسیریز پروائیڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے لیے آسانیہ پیدا ہوں کیونکہ اس وقت زیادہ تر جو گوادر میں فشنگ ہو رہی ہے وہاں پہ illegal طریقے کار اپنایا جا رہا ہے اور تیسرا ایک اہم سوال ہے میرا منسٹر صاحب سے میں ان کی توجہ اور منسٹر صاحب کی چاہتی ہوں جی منسٹر صاحب سے تھوڑی سی توجہ چاہتی ہوں کہ یہ جو cross border جو کر کے mistakenly غلطی سے جو ماہیگیر borders cross کر دیتے ہیں اس وقت کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ بیرون ملک دوسرے ممالک میں پریزنز میں موجود ہے اور بہت ہی بری حالت میں ہے تو اس کے لیے آئے ریکویس منسٹر ٹو میک سم ویری سیریس اور ایفیکٹیو افرٹس تاکہ زیادہ جلد از جلد ہم اپنے ان ماہیگیروں کو واپس لاسکیں جی علی دری صاحب پلیز سپیکر صاحب تین چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں ایک جو کہ ہمارے ماہیگیر اریسٹ ہو گئے ہیں کراس بورڈر جا کے آئے مسٹیک جاتے ہیں اس کے لیے منسٹری آئیٹ منسٹری اور یا منسٹری پاکستانی وہ دونوں ملکے کریں ہماری ان کے سے خطہ خطہ ان کے بھی ہم پکڑ لیتے ہیں ابھی بھی ایک ہندوستان کا جہاز کئی بھائی کے میرے خالقے جب میں منسٹر میں جب سے کھڑا ہوا ہے اریسٹ ہو گیا تھا ہمارے پاس کیونکہ وہ انہوں نے بھا گیا تھا جہاز ہمارے پاس ہماری ڈیوز نہیں دیتا ہم نے کھڑا کر رکھ رکھا دوسرا جنہوں نے بات کی گوازر کے ماہیگیروں کی تھی کہ ان کے تین چار بڑے ایشوز تھے ان کا بڑا پہلے ایشو یہ تھا جو ایسٹ پہ ایکسپریس پہ بن رہی ہے اور ان کے خیال میں وہ ان کا راستہ روک رہی تھی تو اس کے اوپر ہم نے چینجز کر کے تو وہ ایسٹ پہ ایکسپریس پہ کو اب بڑج ان کا جہاں راستہ رکھتا وہاں بڑج بنا دیا دوسرا ان کا دوسرا ان کا ایشو تھا کہ بکوز ہم پاکستان ٹائیڈل پورٹس ہیں ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ کافی زیادہ ہوتی ہے جہاں جیسے ہم ہماری جو جوریفکل لوکیشن ہے تو ان کا ایک چاہوں کو بریک وارٹر چاہیے تھا وہ بھی بطانی صاحب کو پتا ہے کہ ہم نے بریک وارٹر بھی اپروف کر دیا بریک وارٹر ایسا ہے کہ وہ آپ ایک پانی کو روکنے کے لیے ایک دو اور کلومیٹر کی ایسی بنا لیتے ہیں ایک دیوار تاکہ وہ ہائی ٹائیڈ پروٹیکٹ جائے تاکہ وہ ہائی ٹائیڈ پرن کے جہاز آپ پر یا ٹرولٹ ٹکرانا چاہے اور ڈیمیج نہ ہوں اور سی سی انہوں نے بات کی تھی کہ ایم ایم ڈی نے کسی کو روکا ہوا ہے ہم نے ہمارے پاس اگر کوئی ریجسٹر کرنے آئے گا کشتی لیگل ہوگا تو ہم اس کو روک نہیں سکتے بھائی لوگ ہم نہیں روک سکتے اس کا کامی ایم ایم ڈی کا ریجسٹریشن کا ہے ہاں ہم مینج ڈیپ سی فشنگ کو ضرور کریں گے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ہمارا کیچ سمگل ہو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں انسینٹیف پیدا کریں تاکہ ہمارا کیچ واپس ادھر ہی ہے اور ہماری ایکسپورٹ میں ہے اور ماہی گیروں کے لیے میں نے جو یہ کامیاب جوان کا انشاءاللہ جو پائیم منسٹر نے کی سکیم ہے اگر وہ کامیاب جوان کا جب ہم شروع کریں گے ان کی بڑی زبردست کیپاسٹی بیلڈنگ ہوگی آخر میں سر ایک چیز میں کہہ لوں اور کیونکہ یہ دو تین لوگ جو ہیں ہمارے دوست وہ کراچی سے ہیں اور ان کو کافی اس کے بارے میں پتا ہے ہمارا جو سب سے بڑا جو اشو تھا illegal fishing کا وہ تھا گل نیٹنگ کا اور وہ آج بھی ہے وہ اتنے چھوٹے سرات بھالے نیٹ جو illegal ہے globally high mo convention سے بھی اس سے مچری پکڑتے ہیں کہ وہ بچے بھی پکڑ لیتے ہیں اور اور دوسری جنری پکڑ کے ہمارا سمندر سویپ کرنے ہم ان کو train کر کے مہائی گیروں کو ہم ان کو دوسری نئی technology اس کو long lining کہتے ہیں ہم اس پہ لے کے جا رہے ہیں اور ہم نے دو experiment اس کے کیے بھی ہیں تو اس کی جب ہم training ہو جائے گی تو یہ catch جو ایک ڈالر پر kilo جاتا ہے وہ دس ڈالر پر kilo چلا جائے گا تو ان کی تو بہت انتم میں اضافہ ہو جائے گا نہیں جی مخصن داور صاحب فائٹا پر جی